سانبھا کی کرتے ہیں کہ سانبھا کے رنگور میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے رنگور کے امگاؤں میں جہاں پر فائرنگ ہوئی ہیں دو افراد زکمی ہوئے ہیں اور حملہ اوروں کا تعلق پنجاب سے بتایا جارہا ہے یہ پولیس کی جانب سے سانبھا پولیس کی جانب سے ان کو گریبتار کیا گیا ہے رنگور کے امگاؤں میں فائرنگ ہوئی ہیں جہاں پر دو افراد زکمی ہوئے ہیں ایک گاڑی کو بھی پولیس کی جانب سے اپنی تحویر میں لے لیا گیا ضبط کیا گیا جس گاڑی میں بتا جا رہا ہے کہ ان نوہا گاڑی میں وہ سوار تھے اور وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے رنگور کیمپ گاؤں سانبھا کے اندر جہاں پر دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور پولیس نے فیلال دو افراد کو حراست میں لیا ہے ایرامگرڈ سب سیکٹر کا گاؤں رنگور کیمپ ہے جہاں پر حملہوروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے جس میں دو شہری فیلال بتا جا رہا ہے کہ دو مقامی لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے علاج مالجہ کے لیے تامہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہور ہیں دونوں کا تعلق پنجاب سے بتا جا رہا ہے اور فیلال پولیس نے دو افراد کو حراست میں لیا ہے اور گاڑی کو بھی زبط کر کے تحویل میں لے لیا گیا ہے جس گاڑے میں سوار تھے انوہا گاڑی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں انوہا گاڑی کی تصویریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی ہیں جس میں دو لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ ساما کا رنگور کیپ گاؤں ہیں جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں دو لوگ زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ فال لائن پر اس وقت ہے رشی خجوریا ساما سے رشی ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ معاملہ ہے یہ دیر رات ساما زلہ کے رامگر سب سکتے کے رنگور کیمپ میں یہاں پر گولی کانڈ ہوئے ہیں اور اس میں یہاں بتایا جارہا ہے کہ ستھانی دو لوگ جہاں وہ اس گولی کانڈ میں زخمی ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو پوری واردہ ابھی تک ہمیں پتا چل پا رہی ہے پولیس اور وہاں کے لوکرس کے حوالے سے کہ ایک انوہا کار یہاں پر آتی ہے دیر رات کو جس میں حملہ ورسوار تھے اور یہاں رنگور کیمپ میں آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگوں کے اپنے فائر کیا اور فائرنگ کے دوران دو ستھانی لوگ انجڑ ہوئے ہیں اور بتا جارہا ہے کہ ایک حملہ ور بھی اپنے ہی گولی سے اٹڑ ہوئے ہیں اب یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ رنگور کیمپ کے بات کریں تو وہاں کا ایک ستھانی ویکتی جو وہ کچھ دنوں سے میسنگ چل رہا تھا اور پولیس میں اس کو لے کر کمپلینٹ بھی درش کرائی گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی اس کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا لیکن لوکلز کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے اینڈ پر اسے میسنگ ویکتی کو ڈھونڈنا شروع کیا اور دیر رات کو وہ تمام ستھانی لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے رنگور کیمپ میں دیر رات کو ایک کنووا کار آتی ہے چندگر نمبر کی اور ان کو وہاں پر ستھانی لوگوں دوارہ روکا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو شکتا ہے کہ شاید کہیں اس گاڑی میں وہ ویکتی میسنگ نہ ہو یعنی ایک جنرل طریقے سے انہوں نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی کسی طرح کی کوئی ایسی منشا نہیں تھی لیکن حملہ ور جو گاڑی میں سوار تھے ان کو ایسا لگا کہ شاید ان کو ڈیلیبریٹلی روکنے کی کوشش کی جاری ہے تو جیسے ہی ان کو روکا انہوں نے فوراں جو وہ ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور فائرنگ میں دو ستانی لوگ جو وہ وہیں موقع پر انجڑ ہوئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا علاج جی ایم سی جمعوں میں چل رہا ہے اور اس میں ایک حملہ ور بتایا جا رہا کہ اپنے ہی گولی سے انجڑ ہوئے وہ موقع سے لوگ جو وہ حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگو دورہ آگے پولیس کو جب سوچنا دی گئی تو وہاں پولیس کی مدد سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اب کتنے لوگ حملہ ور کتنے تھے اس کو لے کر ابھی کوئی آنکڑا سامنے نہیں آرہا لیکن تین سے چار لوگوں کی آشنکہ جتائی جاری ہے کہ وہ حملہ ور جو ہے وہ تین سے چار کی سنکھیا میں ہو سکتے ہیں لیکن اب اگزیکٹ جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر اسیس پی سامبا جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں تمام جو پولیس کے جو آفیسر ہیں وہ موقع پر پہنچ کر پورا معاملے کا سنگیان لے رہے ہیں رشید ذرا یہ بھی یہ بھی خبر آ رہے ہیں کہ فیلال دو لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کیا یہ وہ حملہ ور دو لوگ تھے یا کہ جی بلکل اس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ جان کر یہ آ رہی ہے کیونکہ ابھی اگزیکٹ نمبر آنا باقی ہے لیکن سورسز کے حوالے سے تین حملہ وروں کو لے کر ذکر کیا جا رہا ہے جس میں دو حملہ ور گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک حملہ ور جس کو گولی لگی ہے وہ بھی اپ چارہ دینہ اسپدال میں تو کئی نہ کئی ابھی تین کی سنگیہ بتائی جاری لیکن ابھی کچھ اور وقت انظار کرنا پڑے گا تمام چیزیں کلیر ہونے میں ابھی تھوڑا تھا اور وقت لگ سکتا ہے لیکن لوکلز کی بات کریں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا پرداشن بھی وہاں پر کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس موقع پر نہیں پہنچی ان کو انفارم کیا گیا وہ کافی دیری کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں تو اس کو لے کر بھی اپنا روش پرکٹ کر رہے ہیں لیکن تمام چیزیں اب اسپی سامبہ جو موقع پر پہنچ کر معاملے کا سنگیان خود لے رہے ہیں تو کچھ چیزیں اور جو وہ کچھ دیر میں کلیر ہو جائیں گی لیکن ابھی فیلحال یہ جان کر رہی ہے کہ دو ستھانی لوگ انجڑ ہوئے ہیں اس فائرنگ انسیڈنٹ میں اور حملہ بر دو گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک جو وہ اپنے ہی گولی سے انجڈ ہوئے ہیں تو یہ ابھی تک کا پورا گھٹنا کرم ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے لیکن انتظار کچھ اور کرنا ہوگا تاکہ تمام چیزیں جو وہ اس گولی کانڈ کو لے کر کلیر ہو جائیں بہت بہت شکریہ ارشی خجوری آپ کا سامبہ سے تبستہت فرام کر رہے تھے جہاں پر رنگور کیمپ گاؤں میں فائرنگ ہوئی ہیں اور فائرنگ میں بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگ زکمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک حملہور بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنی گولی سے وہ زکمی ہوا ہے دو افراد کو فیلال پولیس نے حراست میں لیا ہے اور جس گاڑی میں انہوہ گاڑی میں سوار تھے وہ بھی پولیس نے اسے بھی زبط کیا اپنی تحویل میں لے لیا ہے فیلال معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور آنے والے وقت میں اس میں مزید کیا کچھ ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حملہ ہو رہے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے